کمال کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کی وجہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے پارٹی نے مجھے یہاں بھیجا ہے اللہ تعالی نے مجھے کام کرنا سکھایا ہے مجھے اس کام کی سمجھ دی ہے اور میری پارٹی یہ سمجھ دی ہے کہ مصطبع کمال ہمائی عثمان مل کر ہم اس علاقے کی پسماندگی کو دور کریں گے لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی نہیں کر سکے تو ان مسائل میں کمی ضرور واقع ہوگی ہمیں پتا ہے کہ ہم راتوں میں جاک سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں خرید نہیں سکتی ہمیں ہم نے اپنے بچوں کو ایک نوالہ بھی حرام نہیں کھلایا الحمدلاللہ بڑی بڑی پوزیشنوں پر رہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس علاقے کی غربت کو پسماندگی کو اس علاقے کی پریشانیوں کو بہت سارے امیدوار ابھی جو آئیں گے ان سے زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں اس وجہ سے میں نے یہ یہاں پر فارم جمع کر رہا ہے عثمان عثمان صاحب نے فارم جمع کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ایم کیوم کا ہے لوگوں کو اس والی بات کا بہت احساس ہوگی موسیم لیگ نون کے ساتھ جو آپ لوگی سیٹ ایجسمنٹ کا آغاز ہوا تھا وہ کس نتیجے پر پہنچی ہے بالخصوص این اے دو سو بیالیس سے شہباز شریف صاحب بھی ان کے لوگ یہاں مقامی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن لڑیں اس تمام طرف پر دیکھیں ہماری کسی نام پر کوئی گفتگو نہیں ہے ایک مدد کریں گی ان سے وہاں پر کمپیٹ نہیں کریں یہ یہ اتنی انڈیسٹیننگ ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیسے بڑھتی بات نہیں ڈی لیمیٹیشن کے ہمارے فیصلے اسلام آباد نے تو ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے ابھی اس کے اوپر کوئی جو نوٹویکشن نہیں کیا ہے تو ہم اس کے اوپر اس کو پرسو کر رہے ہیں اور میٹنگز میں ساری باتیں جو وہ چیف الیکشن کمیشنر نے مانی دیں اور انہوں نے کہا تھا یہ پروسس اپنا لیں ہم آپ کی ساری بات مانتے ہیں تو لیٹس سی کہ وہ جو ہم نے پروسس تو اپنا لیا پروسیجر سارا کورٹ میں جانے والا کورٹ سے ڈیسیجن بھی آ گیا لیٹس سی کہ وہ ہمارے حلقوں کو ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں ہمیں ان کی نوٹویکشن کا انتظار ہے اچھا یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے جو آل لیڈرشیپ ہے آل ڈیپٹی کنوینرز ہے کہ وہ کس کس خلقے سے جو ہمیں الیکشن لڑیں گے سام مصور کریں گے کوئی ایسا فیصلے ہو چکے بل فیصلے کنوینر ہمارے جو ہیں وہ علی مبول صاحب ان کے ہاتھ میں سارے فیصلے ہیں اور جس جس کو وہ جہاں جہاں کے لیے کہتے چلے جا رہے ہیں وہاں وہاں پہ لوگ آپ کو جوہ وپیر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے فارم بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی تک تو مجھے پارٹی نے یہی کے لیے کہا ہے بھائی اور فیز بڑی زیادہ ہے یار تیسزار روپے دینے پڑتے ہیں تو جب واپس بھی نہیں ہوگی یہ تو ابھی تو مجھے یہی کا کہا ہے اور ابھی اس لیے جب اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایمٹی منتخابی سرگہبی ہے پہلے سے آغاز کر چکی تھی تو تنمیر ہے کہ جانب سے کیوں لیٹر لکھا گیا الیکشن کمیشن کو اس کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہم نے آگے بڑھانے کے لیے دیکھو دو دن ہے نا آج اور کل تو ہم نے ڈیٹ بڑھانے کے لیے نہیں کہا ہے ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی چونکہ ہمارے پاس اتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور اتنے نئے فیسز بھی پرانے فیسز بھی کہ ہمیں جو ہے وہ زائد سے بات ہے دو دن ہمارے لیے کم ہیں کہ سب لوگ جمع کرا سکیں یہ ورنہ جو تھنڈی پارٹی ہیں تو وہ تو پھر آرام سے دو دن میں کر لیں گی ہمارا جو ہے وہ ساتھ تھوڑا سا گرم ہے ابھی نا بڑا معاملہ تو اس لیے تو ہمارے پاس بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں تو ہمیں یہ دشواری پیش آ رہی ہے کہ ان کو دو دن میں کیسے مینج کریں اس لیے نہیں بڑھائیں گے کریں گے کچھ نہ کچھ کر کے دن اور رات دیکھئے لائن فورسمنٹ ایجنسیز کو اور پولس کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہونا ہے ابھی بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ماری کے این اے ٹو فورٹی تری کھلقے میں اور تین ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں اب سے چالیس دن پہلے جو ہے وہ منگو پیر کے علاقے میں ہمارے ساتھی شہید ہوئے ہیں اور اس سے پہلے آج سے دو مہینے پہلے دو ڈھائی مہینے پہلے سوراب گھوڈ پہ ہمارے آفس پہ اٹیک ہوا اور ہم نے آپ دیکھیں گے سارے اپیسوٹس پہ تینوں اپیسوٹس پہ ہم نے کوئی ریٹیلییٹ نہیں کیا کہیں پہ بھی اور ہم نے بہت یہ بہت ہی اس چیئر کے لیے قربانی دیئے ہیں قربانیاں دیئے ہیں تو ہم ہم نے بہت صبر سے کام لیا اور جو پولس ہے اور انتظامیاں اسی سے درخواستے کر رہے ہیں بول رہے ہیں لوگ ریڈ ہینڈ پکڑے گئے ہیں اور ہم سے آتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا ملے ظلم کیا ہے انہوں نے اور جو بھی کر رہا ہے جو بھی پارٹی انوالویس کے اندر اس کو اپریہنڈ کرنا چاہیے روگنا چاہیے اس لیے کہ اس شہر کا امن جو ہے وہ بہت بہت قربانیوں کے بعد واپس آیا ہے اس کو ہم ہم لوگ لاسٹ آخری لوگ ہوں گے جو خدا نہ خواستہ اس امن کو کہیں سے نقصان پہنچائیں ہم اپنی جانے دے رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ کیونکہ جانے گئی ہیں لیکن ہم نے کوئی ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی جو ہمارے لاو انفورسمنٹ ایجنسی ان کو جو ہے وہ طاقت دے ہدایت دے اور وہ ہمیں جو ہے انصاف فرام کریں یہاں تک بات کی آپ نہیں دوسری دوسری بات کی دیکھئے گون آڈا ڈیز ایسا نہیں ہے سب جو بولنے میں سوچنے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہم یقین کریں آپ لوگ جب پوچھتے ہیں تو مجھے خیال آتا ہے ورنہ میں خیال بھی نہیں آتا ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں بہت زیادہ نہیں ہمیں 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 زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا چاہیے اور زبان خلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کو پتا ہے کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم ہے اور جو زبان خلق ہے وہ جو اللہ کی مخلوق ہے اس شہر میں آپ دیکھیں ہم نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہم روزانہ کی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں کسی اور کی ایکٹیوٹی نہیں ہے تو اگر خلق ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو ہم تو گھروں سے نہیں نکل سکتے تو ہمیں اس پرسپشن پہ جو دشمن اور مخالفین جو جھوڑ بولتے ہیں ہمیں اس پہ زیادہ پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ان کے ورغلانے میں آ نہیں رہے عوام ہم سے الحمدللہ روزانہ جڑتی چلی جا رہی ہے بلکہ ساری قومیتوں کے لوگ آج اگر سوراب گھوٹ پہ ہمارا اقبال محسود ہمارا کینڈیڈیٹ ہے تو پختون ہمارے ساتھ ہے نا شہر کے آج اگر ہم ملیر کے گھوٹوں سے سندھی کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں لیاری میں ہم اگر فرض کریں سپورٹ کرتے ہیں یا ہم اپنا کنڈیڈیٹ کھڑ کرتے ہیں تو ہمارے بلوچ ہیں سندھی ہیں پختون ہیں تو لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں نا اور زیادہ جوڑتے چلے جا رہے ہیں پہلے تو آپ زبانوں کے بنیاد پر لڑا بھی لیتے تھے اب تو زبانوں کے بنیاد والا چکر بھی ایمکیم نے ختم کر دیا بائیس کی بائیس جگہوں پر ہر زبان بولنے والے کی جگہ سے وہ زبان بولنے والا وہ سیتنے گروپ کا آدمی ایمکیم کے جھنڈے کے نیچے لندرل آ چکا ہے شکریہ تینکیو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے